اسلام علیکم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کراچے کنگز کی آٹھ کنفرم ریٹینشن کے والے سے کہ وہ کون سے پلیئرز ہیں جن کو کراچے کنگز اس ڈرافٹ سے پہلے ریٹین کر سکتی ہے فیلحال ٹریڈ ونڈو بھی اوپن ہے اور دو ایک ٹریڈ کے والے سے بات بھی کی جارہی ہے کہ محمد عمر کی ٹریڈ ہو سکتی ہے اور شان مسود کو بھی لائے جا سکتا ہے ملتان سلطان سے کراچے کنگز میں اور ان کی جگہ تیب تاہری ہے جیمز ونڈس ان کو دیے جائیں گے تو ان ٹریڈ کو ہم ذہن میں رکھے آپ کو بتائیں گے کون سے پلیئرز کو یہ ٹیم ریٹین کر سکتی ہے کراچے کنگز کے لئے گولڈ کٹاگری میں بہت زیادہ مسئلہ بننے والا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پلیئرز ہیں ان کے پاس لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلاتینم کٹاگری کی تو پلاتینم کٹاگری میں ان کے پاس فیلال دو پلیئر ہیں ایک میتھو ویڈ اور دوسرے امران تاہیر کراچے کنگز کے سابق قبطہ نمات وسیم بھی پلاتینم کٹاگری میں تھے لیکن ان کی ٹریڈ ہوئی ہے اور وہ سلور کٹاگری میں ہوئی ہے اور حسن علی سلور کٹاگری میں آئے ہیں تو اس لئے فیلال ان کے پاس پلاتینم کٹاگری میں صرف دو پلیئرز ہیں اور میرے حیال سے ان دونوں پلیئرز میں سے بھی کسی پلیئر کو بھی یہ ٹیم شاید ریٹین نہ کریں میتھو ویڈ کے پھر بھی چانسز ہیں لیکن امران تاہیر کے کنفرم ہے کہ ان کو ٹیم ریلیز کر دے گی دائمن کٹاگری کی بات کریں تو یہاں پر چار پلیئر ہیں یہاں سے جیمز فلور تو کنفرم ریلیز ہوں گے اس کے علاوہ شوئے ملک کو یہ ٹیم کنفرم ریٹین کرے گی جیمز ونس کو بھی ہاں ایک یہ پوسیبیلیٹی ضرور ہے کہ اگر ملتان سلطانز کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہوتی ہے اور جیمز ونس یا طیب طاہر انہیں دینا پڑتا ہے ملتان سلطانز کو اور شان مسود کو وہ لائیں گے وہاں سے تو پلیٹینم کٹاگری میں مری حال سے لائیں گے تو پھر وہ ریٹین ہو جائیں گے اگر یہ ٹریڈ نہ ہوئی تو جیمز ونس ہی ریٹین ہوں گے اور اگر ہم بات کریں محمد عمر کی تو ان کے حوالے سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ٹریڈ کی جا رہی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ محمد نواز انہوں نے آفر کیا کہ وہ کراچی کنگز کو محمد نواز دے دیں گے اور کراچی کنگز انہیں محمد عمر دے دے لیکن فیلال اس کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی تو اگر محمد نواز ٹریڈ ہوتے ہیں تو وہ ریٹین ہوں گے اور اگر یہ ٹریڈ نہیں ہوتی تو محمد عمر ہی ریٹین ہوں گے میرے حیال سے یہ ڈائمنڈ کا ٹریڈ سے تینوں پلیئر کو ریٹین کر لیں گے کیونکہ پلٹینم کا ٹریڈ میں انہوں نے میرے حیال سے کسی بھی پلیئر کو ریٹین نہیں کرنا تو اتنا ان کے لئے ایشو نہیں بنے گا کہ ڈائمنڈ کا ٹریڈ میں ان کے پاس پک نہ ہو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی جائے کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے لئے ٹیسٹ نوٹفکیشن ملتے رہیں گولڈ کٹیگری کی بات کریں تو گولڈ کٹیگری میں ہیدر علی آمر یمین شرجیل خان میر حمزہ طیب طائر موسیٰ حان کاسم اکرم انڈریو ٹائی کافی امپورٹنٹ پلیئر شامل ہیں اس میں سے ہیدر علی میرے حال سے ریلیز ہو جائیں گے آمر یمین کب مجھے ففٹی ففٹی لگ رہا ہے شرجیل خان بھی میرے حال سے ریلیز ہو جائیں گے اور جبکہ میر حمزہ اور طیب طائر میں سے کسی ایک پلیئر کو اسی کٹیگری سے یہ ٹیم ریٹین کرے گی اور کسی ایک میرہ میرہ حمزہ کے چانسز مجھے لگ رہے ہیں کہ ان کی یہ ریلیگیشن ڈالے گی کہ اس کو سلور کٹیگری میں منتقل کر دیا جائے پھر یہ اس کو سلور کٹیگری سے ریٹین کر لیں گے اور جبکہ موسیٰ حان اور کاسم اکرم اور انڈریو ٹائی کنفرم ریلیز ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں سلور کٹیگری کی بات کریں تو یہاں پر صرف ان کے پاس تین پلیئرز ہیں محمد اخلاق محمد نمر اور عقف جعوید اور حسن علی جن کی ٹریڈ ہوئی ہے تو یہاں سے صرف حسن علی ریٹین ہوں گے جبکہ باقی تینوں پلیئرز کو یہ ٹیم ریلیز کر دے گی اور اگر الیگیشن ایکسیپٹ ہو گئی آمر یمین یا میرہ حمزہ کی تو وہ سلور کٹیگری سے ریٹین ہو جائیں گے مرجن کٹیگری کی بات کریں تو یہاں پر ان کے پاس دو پلیئرز موجود ہیں ارفان ہان نیازی اور فیصل اکرم اور یہاں سے میرے حیال سے یہ ٹیم فیصل اکرم کو ریٹین کرنے کی کوشش کرے گی اور سپلیمنٹری پکس میں جو لاسٹ یور کھیلے تھے تبریز شمسی ان کے بھی کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ٹیم بھی ان کو ریٹین کرے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی لیکس پینر اس کے علاوہ نہیں ہے امران طاہر ہے ان کو بھی یہ ٹیم ریلیز کر دے گی تو تبریز شمسی کو یہ ٹیم ریٹین کرے گی اور موسٹ پراببلی ان کو یہ سیرور کٹیگری میں ریٹین کریں گے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ ان کنفرم پلیئرز کے حوالے سے جن کو یہ ٹیم ریٹین کر سکتی ہے اس ڈرافٹ سے پہلے اس میں نمبر ون پہ آ جاتے ہیں شوہب ملک نمبر دو پہ آ جاتے ہیں محمد آمیر اگر ان کی ٹیٹ ہو گئی تو محمد نواز ریٹین ہوں گے اور نمبر تین پہ جیمز ونز اور اگر ان کی بھی ٹریڈ ہو جاتی ہے تو شان مسود ریٹین ہوں گے نمبر چار پہ ریٹین ہو جائیں گے امیر حمزہ نمبر پانچ پہ طیب طاہر نمبر چھے پہ حسن علی نمبر سات پہ تبریز شمسی اور جبکہ نمبر آٹھ پہ فیفٹی فیفٹی مجھے تھوڑا لگ رہا ہے فیصل اکرم اور عامر یمین کے درمیان کیونکہ یہ ٹیم عامر یمین پہ کافی وہ ٹرسٹ ہو کرواتی رہی ہے پچھلے تین چار سالوں سے ان کو ہر سیزن میں ریٹین کیا جاتا رہا ہے اور کیونکہ یہ لور کٹیگری میں مل جاتے ہیں کافی اچھے ہنڈی آل رونڈر ہیں تو اس وجہ سے یہ ٹیم ان کو اس بار بھی ریٹین کر سکتی ہے میرے حیال سے تو یہی آٹھ پلیئرز ریٹین ہوں گے آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کے لئے آسے کرچک کنگز کو کون سے پلیئرز کو ریٹین کرنا چاہیے اور کون سے پلیئرز کو ریلیز کر دینا چاہیے گیز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو اللہ حافظ